حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیار کرتے ہیں کہ کچھ مسکین اور غریب لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار جو لوگ ہیں نا جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ تو بازی لے گئے کیونکہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نماز وہ بھی پڑھتے ہیں روزے ہم بھی رکھتے ہیں روزے مالدار بھی رکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ آج بھی کر لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ زکاة بھی دے دیتے ہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ صدقہ اور خیرات بھی کر لیتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب ہیں ہم تو مسکین ہیں ہمارے پاس حج کا عمرے کا زکاة کی ادائیگی کا صدقہ اور خیرات کرنے کا پیسہ اتنا نہیں ہے تو امیر لوگ تو قیامت کے دن عجر میں سواب میں زیادہ آگے ہوں گے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گے اور تمہارے بعد تمہیں کوئی اس عجر تک نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس کے کہ جو ایسا ہی عمل کرے جو تم بھی عمل کر رہے ہو وَقُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ زَهْرَ نَئِهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِسْلَهُ سوائے ان کے جنہوں نے اس جیسا ہی عمل کیا تو یہ جو حسرت آئی مسکینوں اور غریبوں کے اندر اللہ کے غریب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں ایک ذکر بتاتا ہوں ایک تسبیح بتاتا ہوں اس تسبیح کے صدقے سے اس ذکر کے صدقے سے تم امیروں سے جیسا عجر جو نیک عمال کر رہے ہیں یا ایسا جو بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکیں گے سوائے اس کے کہ وہ بھی وہی عمل کریں اس کو پہنچ جاؤ گے تو یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سعی بخاری کی عدیث ہے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑا کرو اللہ تمہیں بھی عجر میں برابر کر دے گا تو آپ اندازہ کی یہ ساری گفتگو اس پوائنٹ کے اوپر عمل تھوڑا اور عجر زیادہ انویسٹمنٹ تھوڑی اور پرافٹ زیادہ محنت تھوڑی اور صلح زیادہ کوشش تھوڑی اور انام زیادہ چھوٹے چھوٹے عامال کے اوپر جنت کی عوش خبریاں ہیں چھوٹے چھوٹے عامال کے اوپر بڑے بڑے عجر ہیں چھوٹے چھوٹے عامال پر دوزد سے رہائی ہے چھوٹے چھوٹے عمال پر پر انسان کے جنتی ہونے کی خوش خبری سنائے جاتی ہے